سبحان اللہ والحمدللہ کے موجسے کا نتیجہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے چاند کے ڈھو ٹکڑے کر دیئے تھے لیکن کیا ناسا کی ریسرچز خلاباز اور سائنستان اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہیں اس سوال کا جواب ہم ویڈیو کے اینڈ میں معلوم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ کب کیوں اور کیسے پیش آیا اور کیا یہ واقعہ یہ موجسہ صرف اور صرف مکہ کے لوگوں کے لئے تھا یا پوری دنیا کو یہ موجسہ دکھا رہا گیا اور کیا سب کانٹیننٹ ہسٹری میں اس کی کوئی گواہیں کسی نے دی چلیے پڑھتے ہیں اس واقعے کی ڈیٹیل لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں اور اپنی بترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجسات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اور وہ بھی اس طرح کی ایک ٹکڑا پہاڑ کی اوپر نظر آئے اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی ننچے مطلب کہ یہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں اس روز مہینے کی چودھویں تاریخ تھی چاند پورا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عجیب فرمائش سن کر فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آوگے انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد فورا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اب گواہی دو ان کے دنوں پر تو تالے پڑے تھے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے کچھ نے تو کہا کہ چاند پر جادو کر دیا ہے مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گی چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا آنے والے سبھی لوگ یہی کہتے کہ ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے میں سنتے ہی مشرق بول اٹھے بس پھر تو یہ عام جادی ہے اس کا اثر سب پر ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کمر کی آیات ناظر فرمائی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے قیامت نستی کا پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ لوگ کوئی مجھ ساتھ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا چکرورتی فارماس جو سب کانٹینٹ کا باتشاہ تھا اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے گواہی دی مون سپلیٹ ہونے کی انڈین ہسٹورک مینسکرپٹ کے اکارڈنگ جو کتاب انڈیا آفیس لائبریٹی لندن میں موجود ہے جس کے رائٹر محمد حمید اللہ ہے اور جس بک کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں لکھا گیا ہے کہ کینگ چکرورتی فارماس جو باتشاہ تھا سب کانٹینٹ کا اس نے چاند کو سپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو سعودیہ عربیہ بھیجا اس کی انکوائری کے لئے اس کے سن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اسلام قبول کر لیا لیکن واپسی کے سفر کے دوران وہ پورٹ سفر پر ہی انتقال کر گیا اب آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف کہ کیا ناسا کے سائنسدان اور خلابات اس بات کو ماننے کیلئے تیار ہیں کہ کیا کبھی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ ناسا کی ویب سائٹ کے اکارڈنگ نو کرنٹ سائنٹیفک ایویڈنس ریپورٹس دائر مون وز سپلیٹ انٹو ٹو پارٹس یعنی انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا کوئی بھی سائنٹیفک ثبوت نہیں ملا ہے اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سائنس صرف اور صرف ایویڈنس پر بلیو کرتی ہیں نہ تو کوئی میریکل اور نہ ہی کوئی لاجک کام کرتا ہے یہاں پر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ